اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی حالیہ سیاست میں جو کچھ ہوا جس طرح سے گیم پلٹی یہ بڑی غیر معمولی صورتحال تھی آٹھ فروری کا الیکشن ہو عمران خان کی حکومت کا گرایا جانا ہو یا پھر عوامی رد عمل ہو عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی ان کی پارٹی کے لوگ توڑے گئے تو فیصلہ سازوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سب کچھ بدل لیں گے اس کے بعد سترہ جولائی کا زیمنی الیکشن ہوا وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو دھوکا دیا تھا یا عمران خان کی حکومت گرانے میں مخالف پیڈیم سے ملے تھے وہ سارے لوگ ہار گئے علیم خان تک جیسے لوگ ہار گئے سترہ تاریخ کو پاکستان میں ایک تاریخ رقم ہوئی اس کے بعد ایک اور تجربہ فیصلہ سازوں نے کیا پنجاب میں استقام پاکستان پارٹی لائی گئی استقام پاکستان پارٹی کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے استقام پاکستان میں شامل سیاستدان خود کو اس کا حصہ ماننے کو تیار نہیں ہے خواہ وہ فاد چودری ہوں یا علی زہدی پھر جانگیر خان ترین جو یہ کہتے تھے کہ میں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا میرا جہاز ہر طرف دوڑتا تھا پھر کیا ہوا کہ جانگیر ترین اپنی بھی سیٹ نہیں جیسکے اور ریٹائرمنٹ لے کر سیاست سے علاق ہو گئے پھر اس کے بعد خیبر پختونخواہ میں ہم نے طاقتوروں کا پرویز خٹک کی صورت میں ایک تجربہ دیکھا وہ کہتے تھے کہ مجھے وزیر اعلا بننے سے کوئی مائی کا لال روک کے تو دکھائے پھر پاکستان کے لوگوں نے روک کر دکھایا اور پرویز خٹک خود بھی ہارے ان کی فیملی کے لوگ بھی ہار گئے اب پرویز خٹک اسی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جنہیں وہ ماضی میں گالیاں دیتے رہے ہیں تو بیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہ خیبر پختونخواہ میں جگہ تو بنانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی کی پی کے میں کیا حالت ہے وہ سب ہی کو پتا ہے اب یہ سارے پرویجیکٹس جرنیلوں کے ناکام ہوئے پھر ایک خیال یہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے تو عمران خان فوراں ڈیل کر لیں گے ڈیل بھی نہیں ہوئی آپ نے کل کی گفتگو سنی اور وہ عمران خان کے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر ہوئی پھر کہا گیا عمران خان جیل میں چلے جائیں گے پاکستان کے لوگ انہیں بھول جائیں گے پھر کہا گیا بلے کا نشان چین لیں گے تو مایوسی پھیل جائے گی اور یہ الیکشن نہیں جیت پائیں گے تو طاقتوروں کے سبھی تجربے ناکام ہوئے اب عمران خان کے لیے اچھی خبر گیا جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں وہ ہسپتال شفٹ نہیں ہوئے لندن شفٹ نہیں ہوئے آپ کو یاد ہے مریم اورنگ زیب کا کرتی تھی کہ روئیں چیخیں پٹیں وہی والی صورتحال اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہو چکی ہے جب اس حکام پاکستان پارٹی بنی تو لاہور کے پی سی ہوتیل میں ایک تخریب ہوئی تھی ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے یہ چونکہ امیروں کی پارٹی تھی تو شاہ محمود قریشی نے پچھلے سال 11 جون 2023 کو کہا تھا جب اس حکام پاکستان پارٹی بن رہی تھی جیسے ایک پیشنٹ ایمرجنسی میں لائے جاتا ہے اور دورانے ایمرجنسی اس کی رستے میں وفات ہو جاتی ہے اس پر ڈاکٹرز ایک لائن لکھتے ہیں کہ ڈیڈ آن آرائیول جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر چکا تھا تو شاہ محمود قریشی نے استحقام پاکستان پارٹی سے متعلق کہا تھا کہ ڈیڈ آن آرائیول اس پروجیکٹ میں کرنل ہاشم ڈوگر پنجاب سے تھے ہاشم ڈوگر کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ وہ جیت جائیں گے نمبر ون پوزیشن پر ہوں گے اب ہاشم ڈوگر کیوں بات کر رہے ہیں ظاہر ہے استاد شاگرد کا بڑا احترام ہوتا ہے بڑے پپا سب سے بڑے عودے پر تھے تو انہیں لگا تھا کہ بڑے پپا انہیں بھی جتوا دیں گے اب ہاشم ڈوگر ہار گئے اب ہاشم ڈوگر نے دل کی بڑاست نکالنا شروع کر دی ہے انہوں نے لکھا کہ آئی پی پی جیسا ناکام پروجیکٹ ماضی میں کبھی بھی لانچ نہیں کیا گیا اب اس لائن میں نمبر ون کیا بات ہے نمبر ون یہی بات ہے کہ جو طاقتوروں نے آئی پی پی کو لانچ کیا تھا پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا تھا اور جو مقروح چیرے اس لانچ کرنے میں شامل تھے وہ آپ جانتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ بے شمار سیاسی خاندانوں کو برباد کر دیا گیا اب جنہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں اس ملک کی سیاست کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور شاید ان سے زیادہ اس ملک میں نہ کوئی اکل مند ہے نہ کوئی سمجھدار ہے نہ کوئی سیاسی ہے لیکن ایک شخص کھڑا ہوا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہوا اب انہوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی ہیں جبکہ سیاسی خاندانوں کا مستقبل برباد ہو گیا یہ بات درست ہے جس طرح ہم نے آٹھ فروی کو دیکھا الیکٹیبلز فلان فلان خاندان جس کے ساتھ ہوں گے وہ حکومتیں بناتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا جو خاندان مسلسل پچھلے سالوں میں پچھلی دہائیوں میں پاکستانی سیاست پر چھائے ہوئے تھے وہ باہر ہو گئے لنگڑیال نوانی فلان گروپ اب یہ میٹر نہیں کرتے سیاسی جماعتیں میٹر کرتی ہیں خواہ ان کے پاس بلے کا نشان ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا حالانکہ یہی حاشم ڈوگر الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ ہوگا اس طرح سے کہ بہت سارے آزاد امیدوار ہوں گے ان میں سے جو خوش قسمت جیت جائیں گے بہت سارے ان میں سے استحقام پاکستان پارٹی یا آئی پی پی میں شامل ہو جائیں گے حالانکہ ایک بھی پی ٹی آئی کا ایم این اے یا ایم پی اے اس پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہاں وسیم قادر ایک مسلم لگ نون میں شامل ہوا جس کی کچھ اپنی وجوہات تھی تو یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے یہ ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے یا یہ اعلان ہے کہ پاکستان کی سیاست اب طاقتور نہیں بلکہ عمران خان تیہ کریں گے اور وہ تیہ کر رہے ہیں دوسری جانبہ دالتوں سے یہ خبر ہے بشرا بی بی کی ایک درخواست تھی جس میں بشرا بی بی نے صدا کا رکھی تھی کہ ان کو بنی گالا سے اڑیالا جیل منتقل کیا جائے اب ان کے وقلا دو دن پہلے تاخیر کا شکار ہوئے ان کے مطابق شہر میں ناکے لگے ہوئے تھے شہر جس پر وہ لیٹ ہوئے اب اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی وہ درخواست خارج کر دی تھی لیکن انہوں نے ایک بار پھر چونکہ درخواست دائر کی تھی اور سرکاری وکیل عبد الرحمن نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی جس کے بعد اب اس درخواست کے حوالے سے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے عدالت نے بائیس تاریخ تک حتمی دلائل طلب کر لی ہیں کہ ان کو منتقل کیا جائے گا یا اڑیالا جیل منتقل نہیں کیا جائے گا دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے بی بی سی اور انٹر نیشنل میڈیا بھی بولنا شروع ہو گیا ہے عظم خان بی بی سی نیوز کے ساتھ منسلک ہیں اب ساکیب بشیر جو نائنٹی ٹو سے نیوز سے منسلک ہیں انہوں نے لکھا کہ اڑیالا جیل میں عمران خان کی میڈیا ٹاک رکھوانے کے لیے اڑیالا جیل حکام نے میڈیا کے لیے سخت بابندیوں کا آغاز کر دیا اب عظم خان جو بی بی سی کے ساتھ منسلک ہیں وہ لکھتے ہیں کہ غیر ملکی میڈیا سے وابستہ نمائندوں کو تو پہلے ہی جیل میں جا کے عمران خان کے ٹرائل کی کوریج کرنے یا ان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اب مزید یہ وابندیاں آئد کی جا رہی ہیں یعنی انٹرنیشنل میڈیا پر وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو کور کرنے دیا جا رہا ہے نہ ہی وہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں پھر انصدادی دہشتگردی عدالت سے بھی یہ خبر ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اٹک سے رہنماء طاہر صادق راول پنڈی سے راجہ بشارت اور کچھ دیگر رہنماؤں کے خلاف کیونکہ مقدمات ہیں اور زمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں ہیں وہاں پہ فریقین کے دلائل تو مکمل ہو گئے اور اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو تھوڑی دیر کے بعد سنایا جائے گا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے تو تب تک یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہو اب عدالتوں میں بھی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹویٹر کی سرویسز بند ہیں اب حکومت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے جس میں خواجہ سعاد رفیق شامل ہیں ہم ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹر پر سے پابندی ختم کی جائے نگران دور میں لگائی گئے اس پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جگہ ہسائی سے بچا جائے سیاست کا مقابلہ صرف سیاست سے ہوگا میرے خیال سے جینون ورکر کو یہی کرنا چاہیے لیکن خواجہ صاحب کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے پاکستان تحریکین صاحب لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے زیمنی الیکشنز کے حوالے سے ان اس تاریخ کو شہزاد فاروق اور محمد حسین مدنی یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ایون انہیں عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور عدالت میں جس شجاعت نے آج یہ کہہ کر درخواست نبٹا دی کہ جائیں ڈی سی لاہور سے کل ملاقات کریں کل تو انیس تاریخ ہے اس کے بعد تو کمپین ختم ہو جانی ہے تو میرے خیال سے خواجہ صاحب اپنی حکومت کو یا اپنے بڑوں کو کہیں کہ تھوڑا دل بڑا کریں اور اپنے سیاسی مخالفین کو جلسے جلوس اور ریلیاں کرنے دیں اب تو زیمنی الیکشن ہو رہا ہے پھر ایک ڈیویلپمنٹ رات کو ہی ہے جنرل فیض حمید جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں رہے ہیں ان کے خلاف فوج میں ایک انکوائری کمیشن یا آلہ سطح کی انکوائری قائم کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر جو ایک میجر جنرل ہیں وہ ان کا معاملہ دیکھیں گے اور یہ عدالت کی ہدایت پر انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے ان پر ہاؤسنگ سوسائٹی کو لے کر الزامات ہیں ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ان کا نام ہے بتایا گیا کہ اس ٹاپ سٹی کے مالک کو اغواہ کیا گیا اور ان سے آئی ایس آئی نے زبردستی بھتا وصول کیا اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل تو انکوائری ہیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو کلین چٹ بھی مل جائے اور تاریخ کا ریکارڈ بھی درست ہو سکے کہ ہم لوگ بڑے نیٹ اینڈ کلین تھے بارال تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ درست سمت میں دھارہ اس کا بیتا ہے آپ جتا مرضی جھوٹ ملا لیں سچ بارال سامنے آ کر رہتا ہے بارال دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی